سو آج ہم بات کریں گے اکیلہ پن اور ایک آنت یہ دو عوض تھاؤں کے بارے میں اکیلہ پن جو ہے وہ چوبتا ہے اکیلہ پن جو ہے وہ تقلیت دیتا ہے اسی لئے ہم زندگی میں اتنا کچھ کرتے ہیں صرف اکیلے پن سے بھاگنے کے لیے ہم کام کرنے لگ جاتے ہیں فیملی بنا لیتے ہیں بچے پیدا کر لیتے ہیں سب کچھ فیملی کو ایکسپین کرتے ہیں ہماری سوشل جو سرکل ہے اسے بڑھانے میں لگ جاتے ہیں اسے امپروف کرنے میں لگ جاتے ہیں ہم کتنا ایفرٹ دیتے ہیں دوستی نئے دوست بنانے میں نئے ریلیشنز کرنے میں پورا زندگی آدھا زندگی اسی میں کٹ جاتا ہے باقی آدھا زندگی اوبجیکٹس کو کلیک کرنے میں سنگرہ اور رشتے یہ دونوں چیزوں میں ہی ہم لپٹے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اکیلا نہیں رہنا چاہے ہیں اگر آپ کسی کو پوری پرتوی کا دھن دے جائے اور اسے کہیں کہ تو پوری زندگی اپنی ایک کمرے میں بیٹھ کے نکال لے وہ نہیں نکالے گا وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنے لگے گا سو بیسیکلی ہم کوئی بھی کرم کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں ہم ہم یہ سوچ ہم میں یہ سوچ اتنی وہ ہے بھری ہوئی ہے کہ اکیلے ہم رہ نہیں سکتے ہم اپنے سنگ سے دور بھاگتے رہتے ہیں کیونکہ یہ اگیان کے قارن ہوتا ہے اور جو گیان جب پرکاش ہونے لگتا ہے یہی عوستہ اکیلے پن کی عوستہ جو ہے وہ رپانتریت ہوتی ہے ایک آنت میں سو زندگی کا سفر جو ہے ویدانت کے حساب سے اکیلے پن سے ایک آنت کے عوستہ میں جانے کی ہے ایک آنت میں آپ پورنا آنند میں رہتے ہیں اپنا سنگ ہی آپ کو پسند رہتا ہے اور ایک آنت کا جو سب سے سروتم عوستہ ہے جو اسنگ عوستہ ہے جس میں آپ جان لیتے ہو کہ ایکم ایوہ ادویتیم ایک ہی ہے ایک کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں جگت میں آپ اگر reductionist approach لیتے ہو تو آپ کو دکھے گا کہ جو اتنا names and forms کا جو world ہے وہ basically پانچ elements کہی ہے اور کچھ ہے نہیں اب دیرے دیرے اگر consciousness پر پہنچتے ہو تو it's just one consciousness جو difference ہے جو multitude ہے وہ ہے نام اور روپ میں لیکن consciousness جو میرا پن ہے جو ائنس ہے جو میں انوہب کرتا ہوں اس میں کوئی barrier یا پھر کوئی ایسے boundaries نہیں ہیں that is just one سو آپ یہ ایک آند ہی culminate ہو ہو کے ultimately آپ realize کرتے ہو کہ آپ آسنگ ہو آپ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں آپ میں جو conscious principle reflect کر رہے ہیں جو ستہ اور جو سپورتی آپ میں ہے وہی چیز ہے سارے جگہوں میں پورے جگت میں کیبل وہی ستہ ہے اور وہی سپورتی ہے جس کے چلتے نانا روپ اور نانا نام جو ہیں وہ ہمیں الگ الگ بhasد ہو رہے ہیں سو یہ ہے پورن ایک آند کی عوستہ لیکن اکیلے پن کو جوجنا بہت مشکل والا کام ہے جو procedure جو آپ ویدانت recommend کرتا ہے وہ شرون منن اور ندیدیاشن ہے تو شرون میں آپ یہ ویدانت کے واقعوں کو سنتے ہیں آپ ان کا نیرکشن کرتے ہیں آپ جگت کی انتیتا جگت کی کشانبھنگورتا کا نیرکشن کرتے ہیں جس سے آپ کو ویرہ گیا آتا ہے جس سے پہلے تو آپ بھاگنا بند کرتے ہیں انتی پدارتھوں کے پیچھے آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ جو چیز انتی ہے وہ آپ کو نتی سکھ نہیں دے سکتا یہ آپ دھیرے دھیرے culminate ہوتا ہے آپ ایک بیج روتے ہو اپنے انتہ کرن میں اپنے من اور بدھے میں کہ ہر چیز انتی ہے ہر چیز شنک ہے گاتم بدھر جی نے بھی یہی کہا تھا اسی لئے دکھ دائرک ہے یہ چیز آپ جانتے ہو کوئی بھی سنگ ہے کسی بھی رشتے کا کسی بھی بستو کا آپ کے زندگی پر پرباب ہے تو آپ یہ نیرکشن کرتے ہو کہ وہ کچھ سمجھ کچھ سمجھ کے لیے ہی ہے اور کچھ سمجھ بعد وہ چلے جائے گا اور یہ جو بیج ہے یہ جو آئیڈیا ہے اس پہ آپ دھیرے دھیرے پانے ڈالتے ہو اور کنٹمپلیٹ کرتے ہو اور ریفلیکٹ کرتے ہو تو یہ جو بیج ہے یہ دھیرے دھیرے پیڑ بنتے جاتا ہے سو آپ کا جو پانک مومنٹس ہے جس میں آپ کسی چیز پر ریلائے کرتے ہو کوئی بستو یا پھر کوئی وقتی آپ کا جو پریشر ہے وہ پریشر ہینڈلنی کر پاتے ہو تو آپ انسٹینٹلی کوئی عادت ہوتی ہے آپ کی کوئی سگریٹ سموک کر لیتا ہے کوئی کسی فرنڈ کو کال کر لیتا ہے کوئی کسی فیملی کے ساتھ وہ جانا چاہتا ہے اس پریشر والے ٹائم پر تو اس سیچویشن میں آپ کی ایک ڈیپنڈنسی ہے ایک ایکسٹرنل اوبجک پر جو نہیں مل پاتی ہے تو آپ بہت زیادہ بہت زیادہ بہتر ہوتے ہو لیکن جب آپ یہ وزڈوم یہ نالج کلٹیویٹ کرتے ہو about the reality about the momentariness of this world کیونکہ بہت لوگ مجھے بھی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو پریشر ہے یہ جو ٹینشن ہے کل نہیں رہے گا but still آج I am unable to handle it so یہ handle جو ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے آپ کوئی بھی habit کلٹیویٹ کرتے ہیں سالوں نہ لگ جاتے ہیں ایک کوئی friend ہے جس کے ساتھ آپ regular کوئی بھی crisis moment میں آپ کسی friend کو call کرتے ہو so وہ friendship جو ہوئی ہے وہ develop ہونے میں اور آپ کی یہ جو conditioning ہوئی ہے اس moment میں اسے call کرنے کی یہ کافی سالوں سے develop ہوئی ہے ویسے ہی یہ جو wisdom ہے آپ کو پتہ ہے but وہ آپ زندگی میں اتار نہیں پا رہے ہو کیونکہ آپ روز اس پہ مند نہیں کر رہے ہو آپ اس کو عادت نہیں بنا رہے ہو جب وہ وہ بیج ہے آپ کو پتہ ہے کہ this two will pass اس پہ آپ کنٹینیس میں روز کچھ سمائے اس پہ آپ مند کریں گے ڈیتھ کے بارے میں آپ ریفلیکٹ کریں گے روز what is death کبھی بھی anyone can die so nothing really really matters to the extent that we think it matters تو وہ جو بیج ہے وہ پیڑ بننے لگے گا اور next time جب آپ کا ایسا کوئی crisis والا moment آیا کوئی وپتی آ رہی ہے تو تب وہ جو پیڑ ہے وہ آپ کو ساہیتہ کرتا ہے آپ کے اندر ہی ایک wisdom develop ہوتی ہے جو آپ کو eventually guide کرنے لگتی ہے آپ کا من اگر جا رہا ہے مطلب anxious ہو رہا ہے is worrying then وہ جو پیڑ ہے وہ آپ کے انتہ کرن میں he tries that tree tries your انتہ کرن to be stabilized and وہ guide کرنے لگتا ہے وہ آپ کو explain کرتا ہے the reality of the situation تو اس میں time تو لگتا ہے but یہ simple چیز ہے ہم اتن ساری چیزوں میں اتنا time خرچہ کر لیتے ہیں at least 10-15 منٹس ہم start کر سکتے ہیں روز ہم world کے بارے میں reflect کر سکتے ہیں کچھ knowledge gaining کر سکتے ہیں ویدانت کے بارے میں تھوڑا اور explore کر سکتے ہیں and جو بھی ہم سیکھتے ہیں اس پر continuously منان کر سکتے ہیں consistency جو ہے وہ کی ہے there is a proverb شاید economics کا ہے eternal vigilance is the price to liberty so this is very much applicable in spirituality and in vedantic studies as well you always need to be vigilant wherever your mind is going initially آپ کو push کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کا mind disturbed ہو جاتا ہے you yourself your awareness needs to be vigilant about it and needs to pour in good thoughts counter thoughts جو بھی بری بھاونہ کو آرہی اس کے بھپرید بھاونہ آپ کو ہی اپنے انتقرون کو feed کرنا ہے یہ vigilance necessary ہے but eventually یہ culminate ہو کہ آپ ایک آنت میں رہنا سیکھتے ہو آپ ایک آنت کو enjoy کرنے لگتے ہو کیونکہ ہم ہمیشہ ایک آنت میں ہی ہے یہ بھرم ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتا ہے ہمارے من میں ہی ہوتا ہے من کے باہر کچھ نہیں ہوتا جگت ہو اچھائیں ہو اچھاؤں کی پورتی ہو اچھاؤں کا ٹوٹنا ہو راغ ہو دویش ہو ہر چیز ہمارے من میں ہوتا ہم کیبل سوچتے ہیں کہ باہر کا کوئی وقت یا باہر کا کوئی بش ہے کے وجہ سے ہمارا من بدل رہا ہے بٹ نہیں ہمارے من کے حساب سے باہر کی چیز بدلتی ہے باہر کی چیز ہو بھی اگر ہمارا من ایکٹیو نہ ہو تو باہر کی چیز کا کوئی پرحاب لے والا کیونکہ میرا من سچیت نہیں تھا میرا من ایکٹیو نہیں تھا تو اگر میں اپنے من کو کنٹرول کر پاؤں میرے من کو opposite thoughts سے فیڈ کر پاؤں تو a lot of things can be changed and I can always be at peace and be blissful as well so thank you guys for watching